الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابی اجمعین اما بعد محترم دوستو ساتھیو ابھی رمضان مبارک چل رہا ہے اور آپ لوگوں میں سے بہت ساری لوگ تراوی سنا رہے ہوں گے تو ہمارے یہاں تراوی بہت تیز پڑھی جاتی ہے اور مسلی بھی یہی چاہتے کہ تراوی تیز ہو اس حد سے حد سے میں نے سوچا کہ ایک ایسا انداز پیش کروں جو تیز بھی ہو اور اچھے لہجے میں ہو اور اس کے اور الفاظ بھی سامعین تک ساف ساف پہنچے تو میں پہلے کچھ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ اس طرح اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے اگر آپ اس طرح پڑھیں گے اس لہجے میں اس انداز میں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم ولا الضالین ترابی سناتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ جہاں تک ہو سگے گنہ مد نہ چھوٹے خاص کر مد متصل مد متصل کا مطلب حرف احمد اور حمزہ حقیقتا ایک کلم میں ہو تو جہاں پر مد متصل آئے وہاں پر خاص کر خیال رکھا جائے کہ مد نہ چھوٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم و نادا اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعلت الله عن الظالمین الذین يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبینهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم و نادا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الغادمين اس طرح آپ تھوڑا تیز بھی پڑھ سکیں گے اور آواز بھی آپ کے جو الفاظِ کلیمات ہیں وہ بھی صاف صاف طور پر سامین تک پہنچیں گے محترم دوستو ویڈیو کرتے وقت یہ چند باتیں چھوٹ گئی تھی تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم ترابی پڑھتے ہیں تو جب تک ممکن ہو جہاں وصلہ کرنا ممکن ہو وہاں پر ضرور وصلہ کیا جائے وصلہ کرنے سے وقت بھی بچتا ہے اس لئے جب ممکن ہو جہاں پر وصلہ کرنا ممکن ہو وہاں ضرور وصلہ کرنا چاہیے تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ انداز ضرور پسند آئے گا اور اس کو ضرور مشک کر انشاءاللہ آپ کو ضرور فاقی